ولید بن مسلم نے خبر دی انہیں اوزائی نے انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے دھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے ان کو مار پڑتی تھی اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار ایک سو اکتیس وحیب نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے پر پوری طرح قبضے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا تاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا جبکہ ابھی غلہ تو امعاد ہی پر دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار ایک سو بتیس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار ایک سو تینتیس موسیقی موسیقی